اسلام علیکم کیسی آپ سب لوگ امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گی تو آج کی ویڈیو ہے جی ڈریس ڈیزائننگ کی اور بہت ہی پیارے سے آرٹیکل میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس لیے آپ لوگوں نے بلکل بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اند تک لازمی دیکھنا بھی ہے اور شیئر بھی کرنا ہے فرنڈز این فاملی میں اور اس کے علاوہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سپورٹ کی جائے گا اور یہ بہت خوبصورت آرٹیکل ہیں باروک کا ہے اور سیکنڈ ون فرام سنا سفیناس ٹھیک ہے تو ان کو میں اوپن کر کے بہت پیارے سے آرٹیکل ان کی ڈریس ڈیزائننگ بلکل یونیک سی کی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اپنے اید کے ڈریسز کو اس طرح سے سٹیچ کروا سکتے ہیں اچھا یہ جو آرٹیکل ہے یہ باروک کا ہے اس کے ساتھ اور گنزا کا دوبٹا ہے لون فابرک میں بڑا ہٹ کوٹ تھا یہ ان کا کلر بہت خوبصورت ہے اب اس کو میں نے جو سٹیچ کروایا ہے وہ بھی آپ ڈیزائننگ دیکھیں ٹھیک ہے ہر ڈریس کی دیکھیں ٹرائے کیا کریں تھوڑا سا ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈیزائننگ ہو اب جی ہم اس کی ڈیزائننگ دیکھتے ہیں کس طرح سے کروائی ہے اور جی یہ دیکھے گا دامن کتنا پیارا اس کا کلر ہے اور اس کی میں نے ڈیزائننگ بھی اسی لحاظ سے سارے چاکس پہ دامن پہ میں نے یہ کٹور کروائے ہیں اور یہ دیکھے گا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا اور جو اس میں فلارز ہیں نا یہ سوٹ کے بہت پیارا لگ رہا ہے اچھا میں نے نشات سے جو ملٹی کلر والے لیے ہیں میرا دل کا ہے میں اس پہ یہ والی ڈیزائننگ بناؤں کر کافی اچھی لگی گی اور اس کے علاوہ سفائر والا ڈریس جو ہے نا تو پیس کے اس پہ بھی یہ ڈیزائننگ بڑی اچھی لگے گی تو سب سے پہلے اورگنزا کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہے کیونکہ دیکھیں کٹور کے پھر لیس نہیں لگنی تھی باقی اس کے اوپر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کپڑا سا لگا ہوا یہ اس کا ہی کپڑا تھا اس کے اوپر لگایا یہ دیکھے گا پاس سے کتنی اس میں نیٹنس اور اتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے نا اس میں کلر سکیم اور لیس کے ڈیزائننگ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو یہ والا ڈیزائنگ میں اپنے ایک سوٹ پہ بھی بنواؤں گی تو میں نے اپنے حال یہ آئیڈیا سوچا تھا پھر میں یہ اس لحاظ سے دیکھیں کپڑے کو دیکھ کے اس کو ڈیزائننگ کی جاتی ہے تو پھر میں نے کہا اس کے بھی میں یہی والا بنواؤں گی تو یہ ہے اس کی اوورال جو اس کی سلیوز ہے اس کی لوگ بہت پیار آرٹیکل ہے اور اس کے ساتھ ڈیزائنگ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے اور آپ لوگ بھی بنواؤں سکتے ہیں اچھا دیکھئے کہ آپ بٹن دیکھیں میں نے اس کے ساتھ گندن کے لگوائے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پانوالا نیکلائن ہے اور ساتھ پائیپنگ آرہی ہے باریکسی پنگ کلر کی اچھا لگ رہا ہے نا تو ضرور بتائیے گا بہت اچھی اس کی ڈیزائننگ ہے اوورال ڈیزائنگ بھی بہت خوبصورت ہے یہ باروک کا ڈریس ہے لان میں شرٹ ان ٹراؤزر سیم پرنٹ میں ہے اور اس سے ملتے جلتے اس طرح کے ہونا تو آپ بھی ایسے ہی کروائیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے لئے آئیڈیا میں کروا لیتی ہوں یہ میں نے بتایا نا کڑھائی والے سے کرواتی ہوں یہ والا ہے جو اور اس کے ساتھ آرگنزا کا تو بٹا تھا اس پہ بھی میں نے پیکو کروائی ہے زگزگ کی اوورال لک دیکھ لیجے گا کیسا لگ رہا ہے ضرور بتانا ہے آپ لوگوں نے اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس کے ٹراؤزر پر یہ دیکھئے گا سکس انچ کا اس کا پانچہ ہے اور باقی جو ہے اس کی اوپر سے بھی آپ لاسٹک فرنٹ سے جو ہے پلین ہے بیلٹ ہے اور پیچھے لاسٹک ہے یہ باروک کا جو اگر فابرک کی بات کی جانا یہ آن لائن ہی میں پرچیز کرتی ہوں بہت اچھا ان کا فابرک ہے مطبع آپ سمجھیں کہ کوئی بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نامگوائیں اس کے علاوہ میں آن لائن بھی آپ لوگ کوئی بھی برانڈ کے پرسز بتا سکتی ہیں تو میں مگوائ کے سٹیچ بھی کرواتی ہوں اچھا یہ اس کا اورگنزہ کا دبٹہ ہے ویری سوفٹ فابرک ہے بہت پیارا سوٹ ہے ماشاءاللہ بہت پیارا سوٹ ہے اس کی لک بھی بہت پیاریا اور میں نے اس کو دیکھیں اس کے لحاظ سے سٹیچ کروایا اب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک ہیس ڈیزائنز جو ہیں وہ صرف لیس رہی لگائیں اور تھوڑا سا ہٹکے بھی ہونا چاہیے اچھا جی نیکسٹ آرٹیکل سانہ سفینہس کا ویری ہٹ کوٹ تھا اس میں دوسرا کلر بھی اویلے بل ہے دونوں میرے خال میں ابھی بھی 40% پر یہ آف تھا مجھے شاید دوسرا سے کیا اس کا نام کی پرائز نہیں یاد بہت اچھے پیارے آرٹیکل ہیں گے خیر جو یہ بھی دوسرا دکھایا تھا نا باروک والا یہ تو سولڈ آؤٹ تھا کافی لیکن جیسے سیل لگی تھی تو میں نے اس میں بائے کر لیا تھا اچھا اس کا تھوڑا سا اوپن کر کے دکھاتی اس کے ساتھ میں نے دو دوبٹے ویسے تو اس کے ساتھ یہ جو پلچی والا ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ اورگنزا کا دوبٹہ بھی لکس سے جو ہے وہ ڈائے کروایا ہے اب آپ اس کی تھوڑی سی ڈیزائننگ دیکھئے گا یہ دیکھیں نیچے اورگنزا لگایا ہے اور دوبٹے پہ بھی ہے باقی ٹسلز لگایا ہے نیک لائن یہ بھی آرام سے میں اس کو راؤنڈ نیک لائن ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بٹن لگا دیئے فرنٹ کے اوپر یہ سلیوز کی ڈیزائننگ ہے اس پہ بھی لیس کی دیکھیں کتنا اٹھا ہوا رہا ہے نیچے اورگنزا لگا دیئے اور اوپر جو بیٹس والی لیس لگائی ہے سات تسلز بھی اسی طرح سے لگائیں کیونکہ ایسے جو ٹریسز ہیں یہ تو اپنے ویڈنگ وغیرہ پہ ہی پہنے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے لکھ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے اور اس کے باقی چاروں سائٹس پہ میں نے چھوٹے والی سموسہ لیس بنایا اس پہ یہ نیک لائن جو نا یہ اپلک کروایا ہے اور یہ اورگنزا کا سوٹ ہے اس پہ سارا جو ہے اور جی بارڈر دیکھ لیں آپ لوگ بارڈر میں نے کس طرح سے بنوایا ہے یہ دیکھے گا اس طرح سے آ رہا ہے بہت پیارا اس کا بھی کلر ہے یہ ساتھ سلپ اٹیچ کی ہے اور باقی اس پہ پلٹا اسی بیس کا ہی کی ہے اور یہ اس کی لکھ ہے یہ دیکھئے گا یہ آ رہی ہے بہت پیاری لیس ہے یہ بہت پیاری لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اوورال اس کی یہ لکھ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی شرٹ کی شرٹ ہے ٹھیک ہے نیچے اورگنزا کو اس طرح سے پلٹا کروا کے باقی چاکس کے اوپر اس موسا لیس لگا لیے آپ فینسی ڈریسز ہیں نا اس کو اسی طرح سے بنوا لیں تو یہ کافی اچھی لکھ آ جاتی ہے اور یہ ہو گئی شرٹ کی مین لکھ بیک سائیڈ بھی اس طرح سے جس ٹسل نہیں بیک سائیڈ پہ لگائے اچھا جی آپ آ جاتے ہیں اس کی سلیوز دیکھ لیے ہیں آپ لوگوں نے باقی میں اس کا دوبٹا بھی دکھاتی ہوں اور میں نے یہ دوبٹا میں نے الگ سے لیا تھا جو کہ یہ ہے جیکارڈ کا ٹھیک ہے اورگنزا جیکارڈ ہے اور پھر میں نے اس کو یہی والا کلر دے دی باقی اس کے چاروں سائٹ پہ سلور کلر کی پائپنگ لگا دیا ٹیشو کی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے اوبرال لو اور آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں سٹچنگ کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہو گیا اس کا پلچھی کا دوبٹا اچھا اس کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے دوبٹے کے ایک تو یہ لگائی ہے سلک سلک کے ساتھ ساتھ یہ پائپنگ سوری موسا لیسٹو چھوٹی چھوٹی سلور کلر کی یا تینور لگوائی ہے اس طرح سے اس کے بھی کافی بہت اچھی مطلب یہ ڈریس ایسا ہے نا آپ اس کو سردیوں میں اگر پہنا پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ پلچھی کا دوبٹا ہے اگر آپ اس کو گرمیوں میں پہنا چاہتے ہیں یا نارمل تو آپ اس طرح سے اورگنزا کا دوبٹا لے لیں پلین اس کے ساتھ میں نے فورٹین انچ کا ٹراؤزر رکھا ہے یہ دیکھیں گا اس طرح سے بہت زیادہ ڈریس ہمیشن جب بھی آپ سٹریچ کروائیں اس کی ایک ہی پٹرن کے ساتھ نہیں کروائیں ہر ایک کو ڈیفرنٹ پٹرن کے ساتھ سٹریچ کروائیں اور بٹن ہمیشہ فینسی ہی فینسی سوٹوں پہ فینسی ہی اچھے لگتے ہیں اور آپ کو پتا یہ جو بٹن ہے کتنے خوبصورت اس کے اچھا اب میں نے ان کے ساتھ جو جلری میچ کی ہے یہی سے میں نے ان کے لیے امریکہ کی میری کلائنٹ ہے تو میں نے ان کی جلری بھی ساتھ ہی میچنگ کر کے یہ دیکھیں گا کتنا پیاری لگ رہی ہے اور یہ ہے اس کی لوک اچھا اس کی پرائز جو ہے یہ فائف تھاؤزنڈ کا مجھے ملے سیٹ جس میں یہ اس کے جمکی والے وہ ہیں اور چیز بہت اچھی چیز ہے بہت پیاری چیز ہے کتنی ویسے لوک بہت پیاری آئے گی ماشاءاللہ جب اس کو پہنے گی یہ آج کل بہت زیادہ فرینڈ میں بھی ہے اور ساتھ اس کے بندیا بھی ہے ٹھیک ہے تو بلکل اس کے ساتھ اگزیکٹ میچنگ ہے آپ لوگ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ